اربوں سالوں سے بنا یہ ارتھ پلانیٹ دن بہ دن انتہائی خوفناک کنڈیشن اکتیار کرتا جا رہا ہے گلیشیس بگل رہے ہیں زمینی پانی ختم ہو رہا ہے اور خطرناک گیسوں کے ساتھ نت نئی بیماریاں آئے روز جنب لے رہی ہیں اس صورتحال میں سائنس یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی کوئی پلانیٹ ایسا ہے جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ ہماری زمین اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے اور انسان صرف چند صدیوں کا مہمان رہ گیا ہے اور کیا زمین کے علاوہ ایسے پلانیٹ بھی اس کائنات میں موجود ہیں یا نہیں جہاں پر انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد گومتی ہے بلکل اسی طرح کچھ اور پلانیٹس بھی ہیں جو دوسرے ستاروں کے گرد گومتے ہیں ان کو ایکسٹرا سولر پلانیٹس یا ایکزو پلانیٹ کہا جاتا ہے سائنس کے مطابق یہ امکان ہے کہ ان پلانیٹس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پلانیٹس کو ڈونڈنا خاصا مشکل کام ہے کیونکہ جب بھی یہ پلانیٹس کسی ستارے کے گرد گوم رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا لیکن ناسا کی کیپلر سپیس ٹیکنالوجی سے اب انہیں دیکھنا ممکن ہو چکا ہے اس ٹیکنالوجی کے بعد یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسے بہت سے پلانیٹس ہماری کائنات میں موجود ہیں جہاں انسان زندگی گزار سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے ایکسٹرا سولر پلانیٹس پہلی بار نائنٹی نائنٹی کی دیائی میں دریافت ہوئے تھے اور سائنس کے لیے یہ بات کسی کرشمے سے کم نہیں تھی تب سے لے کر اب تک ہم ایسے ہزاروں پلانیٹس دریافت کر چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین سو ملین مزید پلانیٹس ہماری کے کشاں یعنی ملکی وے میں موجود ہیں جہاں انسانی زندگی پنب سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کر سکتے یو ایس کی سپیس ایجنسی کیپلر ٹیلیسکوپ نے اس مشن پر نو سال لگائے کہ انہیں کوئی نیا پلانیٹ مل جائے اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں پلانیٹس دریافت بھی کیے جبکہ 2018 میں سٹیلیسکوپ کا مشن ختم ہو گیا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی دوسرے پلانیٹ پر لائف کا ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ لائف کے لیے کچھ خاص ماحول کا ہونا لازمی ہے سب سے پہلی بات جو کسی بھی پلانیٹ پر زندگی گزارنے کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلانیٹ اپنے ستارے سے کتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے یہ فاصلہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ پلانیٹ پر نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی بلکل ہماری زمین کی طرح کیونکہ یہ سورج سے نہ تو بہت دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب لیکن بات فاصلے پر بھی ختم نہیں ہوتی پلانیٹ کا مقصود سائز میں ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جس ستارے کے گرد وہ گوم رہا ہے اس کا بھی ایک مقصود سائز ہونا چاہیے شاید آپ یہ سوچ کر پریشان ہو کہ پھر تو انسان کو ایسا سیارہ مل ہی نہیں سکتا جو 80 فیصد زمین سے مشابط رکھتا ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں 2016 میں ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا جس کا نام پروگزیما بھی رکھا گیا یہ زمین سے تقریباً 4.2 لائٹیئر کے فاصلے پر موجود تھا اور یہ پروگزیما سینچوری کے گرد گومتا ہے جبکہ اس کا سائز بھی صرف 17 فیصد بڑا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پلانیٹ ہمارے ارث سے بہت ملتا جلتا ہے اور اس پر زندگی کے آثار بھی پائے جا سکتے ہیں سائنٹس کا خیال ہے کہ اس پر لائف آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے لیکن 2016 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سائنسزانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا دراصل 2016 میں پروگزیما بی پر ایک آتش فشان دماغ کا ہوا اس نے پروگزیما بی کو بری طرح سے متاثر کیا اس دماغے کے بعد سائنسزانوں نے بری خبر سنائی کہ پروگزیما بی پر لائف کے آثار ختم ہو چکے ہیں اور وہ بس ایک ویران اور بنجر پلانیٹ بند کر رہ گیا ہے جس کے بعد ناسا کے مائرین نے مزید پلانیٹس کی خوج شروع کر دی سائنٹس کے مطابق انہوں نے چوبیس ایسے پلانیٹ دریافت کیے ہیں جہاں انسان زندہ رہ سکتا ہے ان پلانیٹس کی جانچ پرتال سے معلوم ہوا کہ ان چوبیس پلانیٹ میں سے پانچ ایسے ہیں جن کا ماحول، زمینی اسٹرکچر اور ایٹماسفیر بہت حد تک ہماری زمین سے ملتا جلتا ہے ان پانچ پلانیٹس پر مزید تحقیق جاری ہے اور سائنٹس پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انسان ان پلانیٹس پر جا کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا سائنسی تجربات کے مطابق دریافت ہونے والے ان چوبیس پلانیٹس پر لائف کے آثار خوبصورت طریقے سے نمائع بھی ہو سکتے ہیں یہ چوبیس پلانیٹ اس لیے سیلیکٹ کیے گئے ہیں کہ یہ جس بھی ستارے کے گرد گومتے ہیں ان ستاروں کا سائز بھی بلکل موضوع ہے حال ہی میں ناسا نے انکشاف کیا کہ گلکسی سکس سکس سیون سی سی ایسا پلانیٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ زمین سے بہت قریب ہے بلکہ اس پر لائف کے آثار بھی مل چکے ہیں یہ زمین سے 23.6 لائٹیئر کی دوری پر واقع ہے اس کے علاوہ کیپلر 452 بھی نامی پلانیٹ بھی دریافت ہو چکا ہے جسے انسانی زندگی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے یہ ایک جی ٹائپ اسٹار کے گرد گومتا ہے اور یہ ہمارے سورج سے بھی بہت زیادہ مشابط رکھتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ شاید ماضی میں ان پلانیٹس پر کوئی انسانی مخلوق رہتی ہو اور پھر کسی بڑے دماغے سے ان کا وجود ختم ہو گیا ہو خیر جو بھی ہو ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو ان ایکزو پلانیٹس پر آکسیجن کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی معلومات فرام کر سکے یعنی اگر ہم کسی پلانیٹ پر چلے بھی جائیں تو اگر وہاں سب کچھ موجود ہو لیکن آکسیجن نہ ہو تو ہم دکھے میں ہی مارے جائیں گے شاید آپ جانتے ہوں کہ آکٹوبر 2021 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سپیس میں لانچ کیا جا چکا ہے اس ٹیلیسکوپ میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ریسرچس کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایکزو پلانیٹس پر آکسیجن کی موجودگی کا پتہ لگا لے گی اگر ایکزو پلانیٹ پر آکسیجن موجود ہوئی اور جیسے ہی آکسیجن کے دو مالیکل آپس میں ٹکرائیں گے تو اسے ایک سگنال پرڈیوس ہوگا اور اسی سگنال کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ڈیٹیکٹ کرے گی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی وجہ سے مائرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ کائنات کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے کائنات کا آگاز ہوا تھا جبکہ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان کائنات میں موجود زمین کے علاوہ کسی دوسرے پلانیٹ پر کھلائی مخلوق کو بھی دریافت کرنا چاہتا ہے سائنس دانوں کے نزدیک کھلائی مخلوق سے ان کا مطلب اسی مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح نظر آتی ہیں یا پھر انہوں نے ہی انسانوں کو تکلیق کیا ہے اس پر ایک ہالی ورڈ کی مووی بھی بنائی گئی ہے جو کافی زیادہ مشہور بھی ہوئی سائنس کی بے پناہ ترقی کے باوجود ابھی بھی کائنات کے کئی عام رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا ہم جتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ابھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے شاید اس کائنات کو بنانے والے نے اسے ہماری سوچ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں گناہ بڑا بنایا ہے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اگلی کسی ایکسائٹنگ ویڈیو